گانا تو سر میں گالتے ہیں لیکن جب علنکار یا سرگم گانے کی باری آتی ہے تب ہم بے سرے ہو جاتے ہیں کوئی دھن ایزیلی ہم یاد کر سکتے ہیں مان لیجئے کوئی خیال ہمیں گانا ہو یا کوئی گیت گانا ہو کوئی چھمری کوئی رچنا اگر ہمیں یاد کرنی ہو تو جلدی یاد ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے نوٹیشن گانے کو کہہ دیا جائے یا اس ہی میں سرگم گانے کو کہہ دیا جائے تو ذرا سی دقت آتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر آج میں سرچہ کرنے جا رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھئے اور جانئے کہ ایکچولی میں یہ ایک سمسیہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو کہ ایسا ہوتا بھی ہے کیا پورا ویڈیو دیکھئے گا ابھی ابھی جو چھوٹی سی کلپ آپ نے دیکھی وہ ہماری ہی چینل ماسٹر نشات پروڈکشنز کی ہے پلیز آپ اس کو بھی وزٹ کریں وہاں بھی جائیں اس چینل کی رچناوں کو بھی سنیں اور اسے بھی سبسکرائب کریں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ سبھی لوگوں کے لیے نشل کے سیوہ ہم لوگ کر رہے ہیں جی تو جو سمسیہ ہم نے ابھی بتائی کیا آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ ایک بیگنئر سنگر ہیں اور ابھی ابھی سیکھنا شروع کیا ہے تو کیا اس پرابلم کو آپ فیس کر رہے ہیں کہ گروہ جی نے وہ رچنا سکھائی ہم نے گا دی لیکن اسی میں جیسے ہی علنکار گوا دیئے تو ہم بے سورا ہو جاتے ہیں یا اس رچنا کو جب ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تب ہم اکثر اپنے گروہوں سے کہتے ہیں کہ سر اس کا نوٹیشن دے دیجئے نا کیونکہ ہم اس دھون کو رجسٹر نہیں کر پا رہے ہیں تو اسے رجسٹر کرنے کے لیے ہمیں سوروں کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں کوئی ہمیں سور بتا دے اس کے تو شاید ہم آسانی سے پکڑ لیں گے اب دیکھئے میں ایک گیت کو ذرا سا بریک ڈاؤن اگر کروں اس کے اندر کے پروپر ایکے کر کے انگریڈینٹس اگر میں کہوں اگر بتانے جاؤں تو کیا کیا نکلتے ہیں ایک شب دھون کیسے بنے گی سوروں سے کوئی بھی دھون کیسے بنتی ہے سوروں سے سوروں کے میل سے سور سنگتیوں سے دھون بنتی ہے سور سمواد سے کہ جب وہ ایک سور دوسرے سور کے ساتھ جڑے اور ایک رس پیدا ہو تو ایک دھون بن جاتی ہے جیسے اب امومن ہم کیا mistake کرتے ہیں ہم دھون کو جب سنتے ہیں نا تو ہمیں گراف نظر نہیں آتا ہے اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں کہ mathematics میں ہوتا ہے گراف تو سنگیت میں کائے بات کا گراف گراف یعنی اتار چڑھاو اور اتار چڑھاو کس میں ہوتے ہیں سوروں میں مان لیجیے یہ آپ کا سا ہے اب یہاں سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو امومن ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کی ایک ایک سور ہم نے آگے بڑھایا کیونکہ سوروں کو ہم لکھتے بھی لائن میں ہیں لیکن یہ ایکچولی میں لائن میں نہیں ہوتے یہ ایکچولی میں سیڑھی کی طرح ہوتے ہیں اور اگر نیچے اتریں گے تو اس طرح سے یہ نیچے جائے گا یہ سیڑھیوں کی طرح نیچے اترتے ہیں تو جب بھی ہمیں کوئی رچنا گانی ہوتی ہے تو اس رچنا کو سیڑھی سیڑھی لائن میں نہیں اس کے اتار چڑھاو میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور اس گیت کے نوٹیشن پتا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے اب جب ہم گا رہے ہیں تو اسے ہم سیڑھی لائن نہ دیکھ کر ایسے دیکھیں اگر اور یہ سمسے ہماری کیسے دور ہوتی ہے جب ہم الانکار سیکھتے ہیں جب ہم الانکار سیکھتے ہیں بینا رچناوں کو سیدھا سیدھا گائے ہے نا آپ کیا کرتے ہیں اموماً بینا رچنا سیدھا سیدھا رچنائیں گانا شروع کرتے ہیں ہم گانا یاد کرتے ہیں تو گانا سیکھتے ہیں اگر کوئی خیال سیکھتے ہیں تو مشکل سے چند الانکار گائیں گے اور پھر ہم خیال گانے لگیں گے اور اس میں کیا ہوتا ہے اگر ساف ساف شبدوں میں کہوں ہم اس دھن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں رٹ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی دھن یاد کرنے میں بلکل زیادہ سمجھ نہیں لگے گا اگر آپ بہت بار اس رچنا کو سننے لگ جائیں وہ رچنا یہاں بیٹھ جائے گی یہ اس طرح سے ہے جیسے کہ توتہ رام رام بولنا سیکھ جاتا ہے اگر وہ اچھے ماحول میں اور وہی گالیاں دینا سیکھ جائے گا اگر وہ غلط ماحول میں ہے وہی توتہ تو ہم ایک توتے کی طرح ہوتے ہیں ہماری عادت ہے رٹنا ہماری عادت ہے اڈاپٹ کرنا تو یہی ہوتا ہے جب نائیکی اور گائیکی جو میں نے ذکر کیا کہ آپ کے گروہ یا وہ جو سی ڈی ہے وہ جو ریکارڈ ہے جس سے آپ نے وہ گانا سنا بار 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 آپ نے سنا تو وہ دھن یہاں رجسٹر ہو گئی آپ نے وہ دھن رٹ لی ایک طرح سے لیکن یہیں مستیک ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ دھن سمجھ میں نہیں آئی ہے سمجھ میں کیسے اس کا جو نوٹیشنز ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ سور ہم نے کبھی سیکھے ہی نہیں کبھی ہم نے جانا ہی نہیں کہ سارے گاما پہ دھنیسا سانی دھپم اگر اس کا اتار چڑھاو کیا ہوتا ہے یا پھر اگر اس میں تھوڑے بدلاب ہو جائیں سا گا سیدھا سا سے گا ہمیں معلوم ہی نہیں کیونکہ گا ہم ویجولائز نہیں کر پاتے تو سور اگر ویجولائز نہیں کرنا آپ کو آیا تو گیتوں میں پہچان ہوگے کیسے اور جب گیتوں میں پہچانتے نہیں ہیں تب ہی باریخ mistakes ہو جاتی ہیں اسی لئے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گانے ہم گانا گا رہے ہیں اور اس کی دھن میں تھوڑی باریخیوں میں فرق ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایری ہے نہ کی ایری اب سننے میں یہ دونوں سیم ہی لگا کیونکہ ہمیں جو سنائی دے رہا ہے وہ ایری ہمیں شبد سنائی دیا اور شبد کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا سنائی دیا ایک چھوٹی سی دھن جس میں کی تھوڑا اونچے سے نیچے آ رہے ہیں ایری اور ایری اس میں تھوڑا فرق ہے اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آپ خود ایک بار انالیسس کریے اور سوچئے کہ کیا اس میں فرق تھا جو میں نے ابھی گایا ایری ایری ہے نہ ایری اچانک سے نیچے آیا لیکن کتنی اونچی بولی گئی وہ جو شرطیوں کا فرق ہے وہ جو سوروں کا فرق ہے وہ ہمیں نہیں معلوم چلتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی نوٹیشن جانے ہی نہیں کبھی ہم نے ینتر نہیں سیکھا اب جب ہم کہتے ہیں ینتر سیکھنا یعنی وادی ینتر سیکھنا یعنی سور وادی ینتر سیکھنا یعنی ہارمونیم سیکھئے پیانوں سیکھئے سارنگی سیکھئے آپ سنتور سیکھئے آپ ستار سیکھئے وائلن سیکھئے یہ سور کے وادی ہیں جب ان سور وادیوں کو آپ سیکھتے ہیں تو سور ویجولائز ہوتے ہیں جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لئے اور تال پہچان نہیں ہے تو تبلہ سیکھنا آوشک ہے کیوں آوشک ہے ٹینجیبل ہو جاتا ہے جب کوئی چیز ٹینجیبل ہوتی ہے ہمیں جلدی سمجھ جاتی ہے جیسے اگر میں نے بولا کہ پانچ فیٹ اب وہ پانچ فیٹ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں until and unless آپ نے وہ پانچ فیٹ دیکھا ہوا ہے یا محسوس کیا ہوا ہے چھو کر میں کہہ دوں کہ کانٹیں چوبتے ہیں اور گلاب کا جو پھول ہے اوپر اوپر سے وہ بڑا نرم ہوتا ہے اب میں نے یہ بول دیا آپ کو بات آپ کو پینٹ کر کے بتا دی image دکھا دی کسی کی ویڈیو تک دکھا دیا میں نے کہ یہ دیکھو کوئی گلاب پکڑ رہا ہے تو اس کو کتنا اچھا محسوس ہو رہا but you didn't feel it آپ کو وہ محسوس نہیں ہوا کیوں کیونکہ آپ نے کبھی چھوا نہیں گلاب کو تو جب آپ گلاب چھویں گے تو you can feel the texture وہ محسوس ہوگا کہ ہاں یہ تو نرم ہے اور کانٹیں ارے یہ تو چوبتے ہیں اسی طرح سے جب آپ تال کو feel کرنا چاہتے ہیں یا سن کر پہچاننا چاہتے ہیں تو تال کو محسوس کرنے کے لیے بجانا پڑے گا جب وہ تا آپ ہی کے ہاتھ سے نکلتا ہے تب آپ کو پتا پڑتا ہے کہ تا کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے جب وہ تٹ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے دھا آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تب آپ کو محسوس ہوتا ہے دھا کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اور آپ آسانی سے پہچاننے کی اس لائن میں اتر پڑتے ہیں ورنہ میں آپ کو کتنی ہی تالیں بول بول کے سکھا دوں کہ چلیے بول یہ آپ بول رہے ہیں ان کو الگ الگ لائکاریوں میں بھی کر رہے ہیں آپ نے بول دیا تب بھی آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہیں سٹل آپ کے ساتھ یہ سمجھ سیا ہے کہ you cannot visualize you cannot understand what is been playing on the tabla کہ وہ تبلے پر کیا بج رہا ہے آپ کو بالکل معلوم نہیں چلتا آپ کو بول پہچاننے نہیں آتے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے خود سے کبھی وہ کیے نہیں جب آپ بولتے ہیں کہ مجھے وہ گیت جو رچنا ہے وہ دھن تو یاد ہو گئی لیکن جیسے وہ باریک فرق جو سوروں کا میں نے بتایا ہے کہ سور میں گاتے ہی آپ بے سورا گا رہے ہیں لیکن دھن آپ بڑی سوریلی گا رہے ہیں جیسے ہی میں نے الانکار گانے کو کہہ دیا تو آپ کے سارے گم اپدنی سا ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں لیکن کوئی گانا گانے کو بولا تو گانے میں آپ کے سور برابر لگ رہے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا کیونکہ الانکار پھر بھی چلی ایک بار بھی سور میں گا رہے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے راگ کا سوروپ گانے کو بولا آپ بے سورے ہو جاتے ہیں یا جیسے ہی میں نے اس سوروپ سے شبد غائب کر دیئے اور آکار ڈال دیا آپ بے نہیں کر پاتے ہیں سور کو جب میں ایپل بولتا ہوں تو دماغ میں ایپل بنتا ہے کچھ لوگوں کے نہیں بنتا ہے کیونکہ انہوں نے جیون میں کبھی ایپل نہیں دیکھا میں خالی وہ شبد کو بولے جا رہا ہوں وہ شبد کبھی دیکھا ہوا ہی نہیں کبھی چھو ہوا ہی نہیں تو کیسے محسوس ہوگا یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے جیسے میں نے بولا اب آپ پتہ نہیں پڑ رہا میں کیا سور بول رہا لیکن یہ ہی اگر میں بول نی ری گ پا مائد نی تو گی اگر میں نے ایسے گا دیا تو آپ ترند اس کو یاد کر لیں گے یہ تو دھونے ایسے جا رہی ہے لیکن اس کا گراف نہیں جانا کہ کتنا نیچا جا رہا ہے اس کا یہ تو پرابلم ہو گئی مول جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کو اتنی دیر سے اس کی جو مین سولیوشن ہے اس کا وہ ہے کہ آپ کو ینتر سیکھتے ہیں آپ الانکار سیکھتے ہیں اور الانکار وں بیسک ایسے والے سیکھتے ہیں پھر آپ تھوڑے سے بل کے ایسے والے الانکار سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اور تھوڑے سیکھتے ہیں اس پرکار کے الانکار سیکھتے ہیں ایسے کرتے کرتے آپ الگ الانکار اور الگ الگ جب تھاٹوں میں گانا آپ شروع کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز لیکن الانکار وہ تو الانکر ہوتے بھی نہیں سیدھے سیدھے گانے ہوتے ہیں آپ کو کوئی اورنمنٹ لگانا ہی نہیں ہے ایسے مینڈ کا الانکار گار 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 سیدھے سیدھے الانکر گار تو جب ایسے الانکار سیکھتے ہو تو آپ کو سور نظر آتے ہیں تو آپ سور پہچان پاتے ہو گرا سمجھ پاتے ہو ورنہ یہی ہوگا کہ دھن تو یاد کر لی اب اگر میں بولا آہ 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 تو دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک دھن بن رہی ہے دھن کیا ہوتا ہے سور آپس سور سنگتیوں سے دھن بنتی ہے تو یہاں بھی سور سنگتیاں ہیں لیکن اس میں شبد نہیں ہیں تو جہاں شبد نہیں ہوتے اسے گانے میں سمجھ آتی ہے تو میں تو یہ ہمیشہ سے سور مگرے سا سارے مگرے سا یعنی سور وہی رہے ان پر اکشور میں نے بدل دیا ان پر اکشور میں نے کون سے لگا دیا اُلٹے والے یعنی آروح آروح آروحاتمک تو سور لگائے لیکن آروحاتمک اکشور اور آروحاتمک سور لگائے اور آروحاتمک اکشور یعنی سارے گم پدھنی لگے مو سے سانی دھب اگر ایسا نکلا اور آروح میں سانی دھب اگر ایسا کے سور لگے گلے سے لیکن اکشور کون سے نکلے سارے گم پدھنی سا تو یہ اُلٹے سب تک کا ریاض ہے تو سور اور اکشور ہو جاتے ہیں پھر آپ اسی کو آکار میں اکار میں اکار میں کرتے آ 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 ایسے میں نے پورا ووولز کے اوپر ایک لیسن دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ سور اور اکشور الگ ہو جاتا ہے ہم جب اوم کار کا ریاض کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ایک ہی سور پہ پانچ اکشور بولی ہے اب وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کچھ جاتے ہیں جب ایسا نہیں ہے ہم نے وہ دھون یاد کر لی سور نہیں پتا پڑے ہمیں اس کے ابھی تک کیونکہ ہم نے راگ جانی نہیں اس کے background میں ہم کبھی گئے ہی نہیں اور background میں اس کا structure ہے دھانچہ ہے وہ ملتا ہے سامنے ایک بڑا سا مکان بڑی سیٹ بنا آپ ان سب کو دیکھ لیجی اگر آپ online class نہیں join کر نا چاہے تو وہاں سے سیخ لیجی مگر پھر بھی اگر کسی guide کی ضرورت ہے تو سکرین پر number ہے ہمیں سمپر بنا ای ری آلی یہ ہوتا ہے جب آپ سوروں کو اکشروں سے شبدوں سے الگ کر دھن سمجھتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں composition کرنا گیت نیا بنانا ہے نیا بنانے سے پہلے اس ہی دیئے گئے گیت میں آپ پریورتن کرنے ہوتے ہیں تو میرے کومنٹس ہمارے لئے بہت ویلیوبل ہیں ان سے ہمیں جاننے کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں اور نیا کچھ بنانے کے